بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جاہیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جان اوکی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ پولینڈ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے ویلڈر اور ٹرک ڈرائیور کی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کو پتا ہوں گا کہ جو بھائی سعودی عرب قوید بہرین کیونکہ گلف کے اندر جو ویزا ایکسیپٹ جو ریشو ہے 99% ہے پاکستان اور اڈیا کے اندر جو ہے ویزا اپرووال جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن گلف کے اندر 100% لوگوں کو جب ویزے مل رہے ہیں پولینڈ کے اندر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ویلڈر مک ویلڈر اور اس کے بعد ٹرک ڈرائیور کی تو ٹرک ڈرائیور کے انشاءاللک میں ایک ویڈیو بناوں گا سپیشلی لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ ویلڈر کے اوپر ہے وہ ویلڈر جن کے پاس اچھا ایکسپیرنس ہے اور وہ مک کا کام جانتے ہیں اور ان کی اگر کوئی ایڈیوکیشن ہے تو اور بہتر ہے اگر ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے تب بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں سیلری جو ہے وہ بہت اچھی ہے اگر سیلری کے ہم بات کریں تو تقریباً کوئی پچیس زلوٹی پر گھنٹہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے یعنی اگر یورو میں بات کریں تو ایک ہزار سے پارہ سو پندرہ سو یورو تک جو ہے آپ پر مند کما سکتے ہیں تو ویزا جو ہے وہ بڑا ہی مناسب قیمت میں آپ کو مل رہا ہے اور ڈریکٹ کمپنی سے آپ کو جو ہے ورک پرمنٹ ملے گا یہ ساری کے ساری جو ہے آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ میں دوں گا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے مکمل سی وی اور اپنے ویلڈنگ کی جو ویڈیو ہے وہ بنا کر بیجنی ہے اس ورڈس اپ کے اوپر یہ سی وی آپ کی آگے پولینڈ کے اندر جائے گی اور وہاں سے ڈریکٹ جو ہے آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد باقی کا جو پروسس ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرے گے ڈریکٹ ہائرنگ ہے اور بڑی اچھی سیلری ہے رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ یہاں گلف میں بھی ملتا ہے اور وہاں پولینڈ کے اندر بھی ملتا ہے اور اس کے بعد ٹی آر سی جو ہے وہ کمپنی بنا کر دیتی ہے اور اس کے بعد جناب آپ کو جو کھانا ہے وہ ایک ٹائم کا کمپنی آپ کو دے گی باقی دو ٹائم کا کھانا جو ہے وہ آپ نے خود ارینج کرنا ہے دیکھیں بھئی سعودی عرب سے جو ہے ویزا کی ریشو وہ ہنٹر پرسنٹ ہے وہاں سے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں ٹریول کر رہے ہیں ورک پرمنٹ کے اگر بات کریں تو بڑا ہی مناسب قیمت میں آپ کو ورک پرمنٹ مل جائے گا اس میں بھی وہ کیٹیگری بنا لیتے ہیں کہ کچھ پیسے آپ سے وہ پہلے لیں گے کچھ پیسے آپ سے جو ہے ورک پرمنٹ لینے کے بعد آنے کے بعد لیں گے اور کچھ پیسے آپ سے جو ہے وہ ورک پرمنٹ سٹیپ ہونے کے بعد لیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بعض طفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ویزا جو ہے وہ اپروف نہیں ہوتا اور ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے لیکن پیسے جو ہے وہ سارے کے سارے لاؤس ہو جاتے ہیں لیکن اس کمپنی نے جس سے ساتھ میں مطلب ڈیلنگ کر رہا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے ہنٹر پرسنٹ کوشش کریں گے کہ اس بندے کا جو ہے ویزا سٹیپ ہو اور اس کے بعد وہ ٹریول کر سکے کیونکہ پولینڈ کے اندر بڑی اتداد میں ویگروں کی ضرورت ہے اور یہ ڈائریکٹ کمپنی ہائرنگ ہے کوئی مطلب وہ بیچ میں نہیں ہے ڈائریکٹ کمپنی ہائرنگ ہے آپ کے ڈائریکٹ کمپنی میں جائیں گے وہاں سے اپروور آئے گی اس کے بعد جو ہے وہ باقی کا ویزا ورک پرمنٹ کا جو پروسس ہے وہ کریں گے تو یہ ہے جی ویڈیو جو بھائی ویڈر کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ گلف کے اندر ہیں قطر کے اندر ہیں سعودی عربیہ کے اندر ہیں یا پھر دبائی کے اندر تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ویزا جو ہیں وہ بہت کم مل رہے ہیں لیکن بہرین قطر سعودی عربیہ امار ان ممالک میں کوئی ویڈر اچھے ہیں اور وہ پولنڈ کے اندر موگ کرنا چاہتے ہیں تو فورے طور پر اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں آپ ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ